شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دس میں سے نو بزنس فیل ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بزنس کرنا چھوڑ دینا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسے ریزن بتانے والے ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ بزنس فیل ہوتے ہیں تو ہم ان کا آپ کو طریقہ بھی بتائیں گے کہ کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے تو چلے دوستو آج شروع کرتے ہیں تو نمبر ون پہ ہے گولز آپ کے بزنس کے کلیر گولز ہونے چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بزنس کی منزل کیا ہے آپ نے یہ پہلے سے ہی تیع کر لینا ہے کہ پانچ سال میں یا دس سال میں آپ اپنے بزنس کو کہاں دیکھتے ہیں کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کوئی منزل آپ نے تیع نہیں کی تو آپ ایسے ہیں جیسے آپ بہت تیزی سے بھاگ رہے ہو لیکن آپ کو پتہ نہیں ہو کہ آپ جا کہا رہے ہیں تو آپ کہیں نہیں پہنچیں گے جتنا مرضی تیزی سے بھاگیں گول جب آپ کے پاس نہیں ہوتے آپ کے کلیر گولز نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے آپ بزنس کی فورکاست نہیں کر سکتے بزنس کی پلاننگ پروپرلی نہیں کر سکتے آپ کا بزنس توفان میں پھسی ہوئی کشتی کی طرح ہوتا ہے جس کا بچنا یا ڈوبنا ففٹی ففٹی ہوتا ہے تو اس بیسیز کے اوپر اگر آپ بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس فیل ہونے کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ اس میں صرف گولز نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے کوئی بزنس کرنا ہے اس کا گول کلیر کر لینا ہے بزنس سٹارٹ کرنے سے ہی پہلے تو ہم آتے ہیں اب نمبر ٹو کے اوپر کیا ہے لیک آف ایکسپیرینس جس کو لیک آف نالج بھی کہہ سکتے ہیں آپ اکثر بزنس شروع کرتے ہیں کے ہائپ کے اوپر فلاں بزنس میں شروع کرنا چاہتا ہوں اس میں بہت پیسہ ہے وہ فلاں بندہ بہت پیسہ بنا رہا ہے مٹھائی کے دکان لگاتا ہوں میں ہوتیل بناتا ہوں میں ہسپیٹل بناتا ہوں میں کریانے کی دکان بناتا ہوں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بزنس اس بیسیس پہ شروع کرتے ہیں کہ اس میں پیسہ زیادہ ہے آپ کو اس سے ریلیمنٹ نالج نہیں ہوتی اس میں انز این آؤٹ کیا ہے آپ کو اس کی سکل آنی چاہیے جو بھی بزنس آپ سٹارٹ کرنے والے ہیں آپ کو اس کی سکل آنی چاہیے اگر آپ انٹرپنور ہو رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے خود کام نہیں کرنا ایکچول میں فور ایسیمپل آپ کوئی میکینک کوئی ورشاپ بناتے ہو آپ کہتے ہیں میں بزنس میں ہوں میں بزنس کرنا چاہتا ہوں اٹلیس آپ کو اس کی بیسیگ نوہ ہونی چاہیے کہ وہ بزنس چلتا کیسے ہے اگر آپ کسی اور کے اوپر کمپلیٹلی ریلائے کر کے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس بزنس میں پیسہ زیادہ ہے تو آپ کا بزنس شرطیاں ڈوبے گا اس بات کا آپ نے ضرور خیال رکھ رہے ہیں تو دوستو نمبر تین پر ہے روڈ بلوکس روڈ بلوکس کیا ہیں ان کو آپ آسان الفاظ میں مسائل بھی کہہ سکتے ہو جب آپ بزنس کر رہے ہوتے ہو تو آپ کی بزنس کو روڈ بلوکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسا ٹائم آتا ہے جب آپ بھنس جاتے ہیں آپ فیل کرتے ہیں کہ میں کیا کروں یہ بزنس میں سٹک ہو گیا ہوں یہ آگے نہیں بڑھ پا رہا یا آپ کو ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ مشکلیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں آپ کو کوئی اور بزنس آپ کو جو اینا اٹریکٹیو لگنے لگ جاتا ہے آپ کہتے ہو اس بزنس میں اب اتنا پیسہ نہیں ہے پتہ نہیں لگ رہا ہو تھا کہ میں کیدھر جاؤں کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہو اور یہ ہر بزنس میں ہوتا ہے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کر لو اس میں ہوتا ہے دیکھو کوئی بھی بزنس آپ سٹارٹ کرو گے اس کا جو شروعاتی دن ہوں گے اس کو ہم کہتے ہیں ہنیمون پیریئیڈ اور ہنیمون پیریئیڈ میں ایسا ہوتا ہے جب آپ اس کی پرابلن سول کر رہے ہوتے ہیں دکان لے رہے ہوتے ہیں سٹاک لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور اس کی برینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑا ایکسائٹنگ ٹائم ہوتا ہے اس کو ہنیمون پیریئیڈ کہتے ہیں جب ہنیمون پیریڈ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد روٹین سٹارٹ ہوتی ہے تو جب آپ کی روٹین سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت پتہ لگتا ہے کہ ایکشل میں کیا ہے روٹین کسی بھی بزنس کی ہو وہ بورنگ ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے اس پر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں آپ کو فائنانچل ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کو آپ کے اوپر لاسوٹ ہو سکتا ہے آپ کے پاس تیم کی کمی ہو سکتی ہے اور آپ کی ایڈوٹائزمنٹ نہیں ہو رہی اس کی بہت سارے ایشوز آپ فیس کر سکتے ہیں کسٹمرز نہیں آرہے آپ مارکٹنگ میں لیک کر رہے ہو تو یہ ساری پرابلمز آپ فیس کرو گے جب آپ روٹین میں آو گے تو لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس وقت آپ سکپ کر جاؤ تو سارے جنگی آپ بزنس سٹارٹ کرتے رہو گے بزنس کامیاب کوئی نہیں ہوگا یہ وہ واحد ٹائم ہے یہ روڈ بلوک ایک ایسی چیز ہے جس کی دوسری طرف کامیابی ہے اور شرطیہ کامیابی ہے اگر آپ اس وقت ٹکے رہتے ہو تو یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کون سا بزنس مین جو ہے کامیاب ہوگا یہ وہ ڈیفرنس ہے جو کامیاب بزنس مینوں کو اور ناکامیاب بزنس مینوں کو الگ کرتے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب بہت زیادہ لوگ کوئٹ کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بزنس ہم نہیں کر سکتے یا کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یہ بزنس فیل ہوگا ہے اس کے دوسری طرف شرطیہ کامیابی ہوتی ہے آپ نے وہ روڈ بلوک پر ٹکے رہنا ہے چاہے اس کے لئے ایک میرا کوٹ یاد رکھ لینا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے جتنا بھی آپ سلو ہو جاؤنا آپ کی پروگرس چاہے جتنا بھی سلو ہو جاؤ لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے موو کرتے رہنا ہے آپ نے چلتے رہنا ہے رکنا نہیں ہے کوئٹ نہیں کرنا چاہے جتنا سلو ہو جاؤ اگر آپ کو لگے آپ کی گروت نہیں ہو رہی کچھ بھی نہیں ہو رہا تو چلتے رہنا ہے ایونچلی وہ ٹائم پاس ہو جاتا ہے کیونکہ کہتے ہیں نا ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ کو کامیابی ملے گی اس میں ایکسائٹمنٹ بھی ہوگی اور آپ کا بزنس کامیابی ہوگا تو نمبر چار پہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے فائنانشل پلیننگ فائنانس بزنسز کیوں فیل ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے بزنسز پروفیٹیبل بزنسز تھامس کک کا نام سننا ہے آپ نے یوکے میں ایک بہت پڑی ٹوریزم کی جو ہے وہ کمپنی تھی اور اس کے اپنے بوئنگ پلینز تھے ایرو پلینز پروفیٹیبل کمپنی تھی وہ کیا ہو گئی بینکرپٹ ہو گئی ریزن کیا تھا کیش فلو ڈیفیسٹ ان کے پاس وہ پیسے نہیں تھے ان کے پیمنٹ نہیں آ رہی تھی کہ جو وہ اپنے ایمپلائیز کو پی کر سکیں تو وہ بینک سے اوورڈرافٹ کرتے تھے لون کرتے تھے تو بینک نے صرف ہاف ملین اس کا سٹاپ کیا جو لاسٹ بیل آؤٹ ان کو نہیں دیا تو اس سے کیا ہوا وہ پوری کمپنی بینکرپٹ ہو گئی ہزاروں ایمپلائیز جو ہے وہ آؤٹ آف دے جاب ہو گئے اوورنائٹ پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر پاکستان کو یہ کیش فلو کے لیے پیمنٹ نہ دی جائے ان کی سیارزیوں کی پیمنٹ نہیں ہوگی اس کے پاس تو بیل آؤٹ اس کو کہتے ہیں کیش فلو اسی طرح سے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا بزنس پروفیٹیبل بھی ہے سم ٹائم آپ پروڈکٹ سیل کرتے ہو کریڈٹ کے اوپر سرویز سیل کرتے ہو کریڈٹ کے اوپر لیکن آپ نے جو ایکسپینسز کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیش فلو لیکوڈیڈی چاہیے ہوتی ہے اگر وہ ٹائم لی آپ کے پاس کیش نہ ہو تو سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں ہمارے لوگ کہتے ہیں دستی کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں شام کو آ جائیں گے دے دیں گے تو وہ کیش فلو کے آپ نے پروپر پلاننگ نہیں کی تو آپ کا بہت بڑا بزنس فیل ہو سکتا ہے آپ نے جب بھی بزنس ڈارٹ کرنا ہے اس کی کیش فلو پلاننگ اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کی آمدن اور نکاس کیا ہوگا کیونکہ جو فائنانس ہے جو منی ہے یہ آپ کے بزنس میں فیول ہے اگر جتنا مرضی آپ ٹیلنٹیڈ ہوں جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں جو مرضی کر لیں اگر آپ نے اپنے فیول کو ڈسٹرب کیا تو آپ کا بزنس ناکامیاب ہو سکتا ہے اور ہنڈر پرسنٹ آپ کا بزنس کو ناکامیاب ہونے سے کوئی نہیں بجا سکتا تو دوستو یہ وہ چار چیزیں تھی جو میں نے اپنی لائف میں ریالائز کی ہیں جو بزنس کی فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ ہاتھ ہوتی ہیں کسی بھی بزنس کی تو یہ میرے اپنے ایکسپیرینس ہے ای ہوپ کہ آپ کو ان میں سے کوئی فائدے کی بات لگی ہوگی اگر آپ کو کچھ اس میں سے اچھا لگا یا کوئی فائدے کی بات آپ کو ملی کچھ سیکھنے کو ملا تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا کے ہمیں اپریشیٹ کیجئے گا تاکہ ہم اور اس طرح کی آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز لاتے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور لائک کا بٹن دبا دے تاکہ الگریتم کو پتہ لگ جائے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں اور ہم آپ کے لیے اور مزے مزے کی اور معلومات والی ویڈیوز آپ تک لاتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ